خدا نظر خدا نظر ہے جی بیٹس مین 75 بارہ الگے بولر ہیں انتر بارہ الگے ہاں علی کمبو پہلی گیند ہو لیکس ٹیمپے گلہ ہوا یہ وائٹ بال خدا نظر آل راؤنڈر بیٹس مین 75 بارہ الگے سپر سٹار بیٹس مین ان کے ساتھ ہیں اللہ نظر خدا نظر دونوں پائے اس وقت اوپنر بیٹس مین 75 بارہ الگے اوٹ ہونے خطرہ علی کمبو بولر نیچے اور یہ کیاڈ ڈراب کر دیا ایک نئی زندگی ملی ہے خدا نظر کو خدا نظر کو ایک زندگی مل چکی ہے کیاڈ ڈراب کر دیا ہے کیچ ڈراب کر دیا اللہ نظر سامنے ہیں جی علی کمبو کے آئے انتر بارہ الگے بولر اوہ ایک اور وائٹ بال دوسرا وائٹ بال علی کمبو کی جانب سے انتر بارہ الگے سٹار بولر اللہ نظر اللہ نظر اور خدا نظر دونوں بھائی جوڑی اس وقت قریض پر موجود تماز شاہیوں کی ایک بہت بڑی تعداد گراؤنڈ پر موجود آئے علی کمبو اور بول کر دیا سونگنگ یارکر اس گیند کو ہم کہہ سکتے ہیں بیسٹ گیند 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 گل زمان اور گل زمان نے کھیل دیا ہے اٹھا کر لیک پہ فیلڈری کوئی نہیں ہے اور چار رنز ملیں گے چھوٹی بونٹری ہے صرف بیٹ اور بال کا کنیکشن ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی آپ کو نتیجہ ضرور ملے گا چھے اور چار رنز علی کمبو اچھا اور کرتے ہوئے ایک کھلاڑی کو اٹھ کر چکے ہیں علی یارکو بول کر چکے ہیں گل زمان اچھے بیٹ سمیہن ہیں پہلے میچ میں اچھے چکے لگائے تو نے گل زمان آئے اور اٹھا کر پہنگ دیا ہے میٹ ویگر کے اوپر سے چھے رنز ٹورنمنٹ کمیٹی پہلے ٹورنمنٹ ہے جس میں میں ٹورنمنٹ کمیٹی کو کھیلتا ہوا دیکھ رہا ہوں ورنہ وہ ڈریکٹ فینل کھیلتے ہیں لیکن یہ پہلا ٹورنمنٹ ہے جس میں ٹورنمنٹ کمیٹی یہ تیسرا میچ کھیل رہی ہے دو میچ وہ ون کر چکی ہے علی آہے گیند کی ایک اور بول کر دیا بہت خوبصورت انداز علی کا چھے بختر والا سٹائل بہت اچھا بول کیا دو کھلاڑیوں کو کلین بول کر چکے ہیں علی کمبو آنے والے بیٹس مین دلوں کی دھڑکن تماشاہیوں کا منظور نظر عثمان فوجی بیسٹ آر راونڈر آف دا ٹورنمنٹ ستتر بارہ لگے ٹورنمنٹ کا ہیرو علی کمبو کا سامنا کریں گے عثمان فوجی اور اس کو کھیلنا چاہتے تھے اٹھا کر کھیل نہیں پائے خدا نظر خود کھیلنا چاہتے ہیں انہوں نے آوائیڈ کیا سنگل کو اگلا اوہر کرنے کے لیے آئے اوہ اچھی گیند بڑی اچھی گیند بازی بہت اچھی گیند بازی اس وقت جاری انہوں تربارہ علی کی جانب سے سادہ کپڑوں میں ملبوس لیکن بڑے اچھے بولر ہیران کن بولیں نظر خدا نظر نظر خدا نظر نظر نہ لگے کسی کو دعا گو ہیں ہم نظر کی اچھی بولیں خدا نظر کو دیکھتے ہیں کس کو نظر لگتی ہے کون مقبول نظر ہوتا ہے نظر کا مقابلہ خدا نظر سے بڑا اچھا مقابلہ جاری دونوں کے درمیان نظر آئے گیند کی اوہ اچھی گیند بازی امپائر کا اشارہ وائٹ بال خدا نظر پیتر بارہ ایل کے بڑے اچھے بیٹس مین آل رونڈر بیٹس مین ہے بالنگ بھی بہت چی کرتے ہیں اب ان کا سامنہ انہتر بارہ ایل کے بولر نظر سے نظر بام کابلہ خدا نظر آئے گیند کرنے کے لیے نظر سامنے اوہ چھا چھوڑ کھیل دیا اس وقت اٹھا کر پہلا چھکا خدا نظر کے بیٹس سے نکلتا ہوا آگ نکلتی ہے جب وہ چھکے لگانے شروع کرتے ہیں تو ان کے بیٹس سے آگ نکلنا چروع ہوتی ہے آگ گلتا بیٹ ہے خدا نظر کا سامنا کریں گے نظر کا آئے گیند کی ایک تو اچھی گیند بڑی اچھی گیند بازی اس وقت نظر کی آس ٹیمپے کی رہا ہوا بال جیسے بیٹس مین وائٹ بول کے لیے اپیل کر رہے ہیں لیکن امپائر سٹل اپنی جگہ پر کھڑے رہے ہیں اگلی گیند کرنے کے لیے نظر امپائر کو کراس کر چکے ہیں آس لو بال آؤٹ ہونے خطرہ لیکن کوئی فیلڈر نیچے نہیں ہے اچھی وکڑ کی پنگ بہت اچھی وکڑ کی پنگ اسمان فوجی کی رن اوٹ تو نہیں ہو سکتا اسمان فوجی پیتر بارائل کا سپرسٹار بیٹس مین آل رونڈ ہے اسمان فوجی اب سامنا کریں گے خدا نظر نظر کا خدا نہ کرے کسی کو نظر لگے آئے گیند کی اور شاہ شاہ میڈ آن کی جانب سیدھا فیلڈر کی جانب جسے فیلڈ کریں گے لاؤن پر کھڑے فیلڈر ایک رن بن پائے گا دو اوور کا کھیل ختم ہو چکا ہے جی دو اوور کا کھیل ختم ہو خدا نظر سامنا کریں گے بولر اگلا اوور کرنے کے لئے آئے ہیں بولر اوچھی گیند بڑی خوبصورت گیند بازی انہتر بارائل کے بولر سار پہ دپٹہ باندے ہوئے بڑی اچھی گیند بازی ادنان نے پہلی اچھی گیند کی ادنان کی جانب سے بڑی اچھی گیند شارٹ پیچ گیند تھا جسے خدا نظر سمجھ نہیں پائے اگلی گیند کرنے کے لئے آئے آوچ کو کھیل دیا لیک کی جانے بے گیند بن پائے گا میس فیلڈنگ کا چار رنز انہتر بارائل کے فیلڈر نے اس گیند کو میس فیلڈ کیا جس کا نقصان چار رنز کی حصان میں چھانا پڑا خدا نظر اور عثمان کا اپس میں جگڑا ہوتا ہوا پتہ نہیں کس بات پہ چار رنز بھی مل چکے ہیں پھر بھی آپس میں ناراض کی سمجھ سے پالاتا رہا ہے ادنان آئے گیند کرنے کے لئے اچھی گیند ادنان اچھی گیند بازی کر رہے ہیں خدا نظر تیسرے آور میں کھڑے ہیں اب انہوں نے صرف ایک چھکا لگایا انہوں نے اب ان کا سامنا ہے ادنان سے ادنان نتر بارائل کماد آئے گیند کی اوچھی گیند اور اڑھنے خطرہ رنوڑھنے خطرہ لیکن بال بال بچے بال بال بچے عثمان فوجی اب سامنا کریں گے پنیتر بارائل کے سپر سٹار بیٹس مین عثمان فوجی آل راؤنڈر بولر آل راؤنڈر کہیں گے ہم کیونکہ بالنگ انہیں کی دیکھنے والی ہوتی ہے شارٹ پیچ گیند کرتے ہیں گولی کی طرح گیند کرتے ہیں بیٹس مین دیکھتا رہا جاتا ہے گیند وکر گیپر کے ہاتھوں میں ہوتی ہے ادنان انہتر بارائل کماد کے بولر آئے گیند کی اوچھی گیند بڑی اچھی گیند بازی سار پہ دپٹہ لپیٹے ہوئے ہیں ادنان انہتر بارائل کماد کی سادہ سی ٹیم بڑی اچھی کھیل کا مزارہ کر رہی ہے بڑے جو شکھ روش سے گیم کر رہی ہے انہتر بارائل کماد کی جانب سے ادنان کا چھوار سامنے ہے عثمان فوجی اور کھیل دیا آخر کار عثمان فوجی نے اٹھا کر چھے رنز کے لیے لانگ سکس پہلا چھکا عثمان فوجی کے بیٹس سے نکلتا ہوا بلکل وکر کے اوپر سے بولر کے اوپر سے فیلڈر دیکھتے رہ گئے باؤنڈری کے باہر چھے رنز ادنان آئے گیند کی اوہ اچھی گیند بڑی اچھی گیند اچھا کمبیک ادنان کی جانب سے اس طرح تین اوور کا کھیل ختم ہو چکا ہے انہنگز کا ختم ہو چکا ہے اب بیٹنگ کرے گی انہتر بارائل کماد عثمان فوجی سامنے ہمارے بیٹس مین نظر اور پہلی گیند کو اٹھا کر پھینک دیا ہے اوٹو نے خطرہ فیلڈر ہے نیچے اللہ نظر لیکن کیلڈ ڈراب کر دیا اللہ نظر نے نظر کا اچھا شارٹ لیک کی جانب دو رنز بنا لیے نظر نے عثمان فوجی کی پہلی شارٹ پیچ گیند کو لیک کی جانب کھیلا دو رنز کے لیے کنہ رنز بنا لیے چھتیس رنز یہ چھوڑا ٹارگٹ سیف کرنے میں پیہتر بارائل کی ٹیم بڑا مشہور ہے پہلے میچ میں ٹھتی رنز نہیں بننے دیا دوسرے میں ٹھتی رنز نہیں بننے دیا آپ دیکھتے ہیں ٹھتی رنز بنتے ہیں کہ نہیں اچھی گیند بازی اچھی گیند بازی بولر ہے جی اسمان فوجی پچھتر بارائل کا شہزادہ بولر بڑی زبردست اور تیز گیند بازی کرتے ہیں ان کا بول اتنا تیز آتا ہے کہ وکڑ کیپر بھی ہاتھ لگانے سے درتے ہیں سوپر سٹار بولر اسمان فوجی نظر ہے جی سامنے بڑی زبردست بیٹنگ کرتے ہیں نظر اسمان فوجی آئے اچھا بول شاٹ پچھ بول تھا نظر اس پال کو نہ سمجھ سکے کیونکہ اسمان فوجی گولی کی رفتار سے بول کرواتے ہیں اور وکڑ کیپنگ کر رہے ہیں عبداللہ جے پی سوپر سٹار بیٹسمن عبداللہ جے پی اسمان فوجی اگلی گنگ کرنے کے لئے آئے ان کے سامنے نظر اچھے بولر ہے اور آڑنا خطرہ سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں بڑے چھے ننے مونے فیلڈر کی فیلنگ ایک رنز بچایا اپنی ٹیم کے لئے اسمان فوجی تیز گیند بازی کرتے ہوئے پہلے دو میچوں میں ایک میچ میں ڈھتی رنز سیف کیے ایک میچ میں بتی رنز سیف کیے تین آور میں اب سیف کرنا ہے چھتی رنگ کا ڈارگیٹ آپ ان کے سامنے ہیں وقاس راشد راشد ہے ان کے سامنے انہیتر بارن کماد کے اچھے گینبازی اسمان کی جانب سے بلکل نہیں سمجھ پا رہے ہیں بیٹس مین راشد بیٹس مین راشد بیٹنگ کر رہے ہیں چھتی رنز بنانے ہیں کوئی پہلی ٹارگٹ نہیں بارہ رنز بنانے ہیں کوور میں اگر دھیان سکے لیں تو یہ ٹارگٹ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اسمان فوجی ایک اچھے گیند جسے بلکل نہیں سمجھ پائے رن اٹھونے خطرہ ایک رن بنا لیا باگ کر بھائی کا ایک رن راشد اور نظر کی جوڑی اس وقت قریض پر موجود نظر نے اچھا آور کیا تھا بڑا اوٹ کلاس آور کیا تھا بیٹنگ میں وہ جہور دکھانے میں ابھی تک ناکام ہیں آنے والے بالر خدا نظر جنہوں نے بیٹنگ میں دو شکے لگائے صرف تین آور میں اب ان کے سامنے راشد نتر بارہ الکمات کے پہلی دفعہ نتر بارہ الکمات کی ٹیم کو کھیلتا ہوا دیکھ رہا ہوں ابھی تک ان کے کھیل کے بارے میں کوئی اچھا ایڈیا نہیں دیکھتے ہیں راشد کیا کر پاتے ہیں آئے اچھی گیند بازی بھائی خدا نظر کی جانب سے بہت اچھی گیند بازی تیز گیند کرتے ہیں تیز گیند بازی کرتے ہیں خدا نظر ان کے سامنے انتر بارہ الکمات کے سٹار بیٹس مین راشد اور نظر کھیل رہے ہیں نان سٹرائک اینڈ بار آئے خدا نظر گیند پیار کو کراس کیا گیند کی یوں نگل کا کھیلنا چاہتے تھے لیکن بلکل نہیں سمجھ پائے خدا نظر کی اچھی گیند بازی لگ رہا ہے یہ ٹارگٹ بھی مشکل ہو جائے گا انتر بارہ الکمات کے لیے چھتی رنز بنانے میں پہاڑ لگ رہے ہیں کیونکہ ان کی بولنگ بڑی اچھی ہے عثمان فوجی خدا نظر بڑی اچھی گیند بازی کرتے ہیں ٹارگٹ کو سیف کرنے میں بڑے مشہور ہیں اور اٹھا کر پہنک دیا ہے لیک کی جانے وہ اٹھا کرنے خطرہ و آسانی سے کیچ کر لیا ہے کپتان حبیب اللہ نے جو آخری عور کرنے کے لیے آئیں گے حبیب ساڑھے پانچھے اس طرح راشد اٹھو کر پیویلین میں واپس آنے والے بیٹس مین علی رضا ہیلتی بیٹس مین آپ سامنا کریں گے نظر خدا نظر کا دیکھتے ہیں کس کو نظر لگتی ہے کس کو بد نظری اچھی گیند بازی خدا نظر کی بڑی اچھی گیند بازی خدا نظر کی خدا نظر کا سامنا کر رہے ہیں نظر جب نظر خدا نظر کو گیند کر رہے تھے تو خدا نظر نے ایک چکہ لگا دیا تھا آپ دیکھتے ہیں نظر خدا نظر سے بدلہ لے سکتے ہیں کہ نہیں خدا نظر آئے گیند کرنے کے لئے ان کے سامنے ہیں نتربانہ لکے نظر آخر کار نظر نے اپنا بدلہ لے لیا خدا نظر سے ایک چکہ لگایا تھا نظر کو خدا نظر نے اور نو بال فری ایڈ ٹارگٹ کے قریب پہنچے ہوئے نظر پہلے اچھا اور کیا ہم اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے خدا نظر کو بڑا اچھا چکہ لگایا بلکل سٹیٹ کی جانب فیلڈر دیکھتے رہ گئے گیند باؤنڈری لینڈ کے باہر فضا کو چھوٹی ہوئی اگلی گیند کے لئے آئے خدا نظر آہ اچھا گیند بڑا اچھا باؤنس لیتی ہے ان کی گیند شارٹ پیچ گیند پڑتی ہے جب پیچ پر تو باؤنس لے کر وکڑ کیپر کے ہاتھوں میں بیٹس مین دیکھتے رہ جاتے ہیں خدا نظر فری ہٹ پر فائدہ نہیں اٹھا سکے نظر خدا نظر کی فری ہٹ کو بالکل نہیں کھیل پائے نظر خدا نظر نظر سامنا کریں گے دیکھتے ہیں نظر خدا نظر سے کون جیتا ہے ایج لیا گیند نے لیکن وکڑ کیپر اس کو تھام نہیں پائے اس طرح تو اور کا کھیل ختم ہو چکا ہے رنس کا علی رضا اب قبطان حبیب اللہ اول کرنے کے لئے آئے ہیں سامنے علی رضا پہلی گیند پر بول کر دیا حبیب اللہ خان ٹیم کے قبطان حبیب اللہ خان پہلی گیند پر پہلی وکڑ حاصل کرنے میں کام جاب ہوئے علی حیدر علی رضا کے بعد علی حیدر علی حیدر سامنے ہیں ان کے لیفٹی 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 آپ آئے ہیں لیفٹی لیفٹی اس کو کھیل دیا ہو رہا ہے بیکر کی پرس گیند کو سامنے کے ننہ منہ فیلڈر پولچی فیلڈ نہیں کرتا ہے گیند کو پلکل چیتے کی طرح پکڑتا ہے آپ چار بالوں کو نظر کو چار چکے لگانے ہیں اگر اپنی ٹیم کو اس ٹورنمنٹ میں زندہ رکھنا ہے دیکھتے ہیں بھاری ذمہ داری ان کے قدنوں پر آ چکی ہے آپ ان کے سامنے خدا نظر نہیں ہے بھائی آپ ان کے سامنے حبیب اللہ ہیں نظر پہلا گیند جس کو بالکل نہیں سمجھ پائے بیٹس مین نظر اوپنر بیٹس مین ابھی تک کوئی خطر خواہ بیٹنگ نہیں کر پائے حبیب اللہ خان اپنے اور کی اگلی گیند کرنے کے لئے مڑیز امپائر کو کرس کیا گیند کی ان کے سامنے نظر اور بول کر دیا دوسرا کلین بول کر دیا اس طرح یہ میچ پیتر بارائل نے جیت لیا تیسرا میچ جیت لیا ہے پیتر بارائل نے آج اس رات تین ٹیموں کو انہوں نے آؤٹ کیا اس ٹورنمنٹ سے اس طرح آج کی رات کا یہ آخری میچ پیتر بارائل نے جیت دیا اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو پیتر بارائل کے گراؤنڈ سے یہ آخری گیند کے بعد اوچھا شورٹ کھیل دیا اٹھا کر جنہ منہ بچے نے چار رنز کے لیے اس چار رنز کے ساتھ ہم پیتر بارائل کے سرزمین کے اس گراؤنڈ سے آج کی رات کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل نئی ٹیموں کے ساتھ نئی میچوں کے ساتھ جوش جذبے کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے میچ اگلے خدا حافظ